کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ مددگار ثابت ہو انڈیا سے بات چیت کرنے میں تاکہ تمام جو معاملات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ سیٹل کیے جا سکے دوسری طرف امریکی پاکستان سے کیا چاہ رہے ہیں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ مانگا جا رہا ہے اور امریکی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے جو حالات ہیں پاکستان اس کو بہتر کرنے میں افغان طالبان سے بات چیت کرانے میں بہت مصبت کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے سے کچھ چاہ رہے ہیں اور ایک ملک یہ چاہ رہا ہو کہ ہم تو آپ کی مدد کہہ رہا ہو کہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ لیکن آگے بڑھئے اور مشکل کام کا بیڑا اٹھائیے تو پھر معاملات کا رخ کیا ہوگا اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آیاز وزیر صاحب سابق سفیر برائے افغانستان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آیاز صاحب آپ کا آیاز صاحب جاننا یہ چاہتے ہیں جو اس وقت ایک مشکل سی صورتحال نظر آ رہی ہے امریکہ پہلے ہی نالائیں کچھ ہمارے سی پیک سے بھی چائنہ سے تعلقات سے بھی اور اب تو صاف انکار آ گیا اگر ان کی طرف سے انکار آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کی مدد کر رہے ہوں گے جب وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بڑھئے آگے ہاتھ بڑھائیے طالبان کو منائیے اور ہماری مدد کیجئے دیکھئے یہ تو ظاہر بات ہے ہر ملک اپنے مفادات کا خیال کرتا ہے اسی کو پرسک کرتا ہے تو اگر امریکہ انڈوستان کے بارے میں ہماری بات نہیں سنتا یا مطلب نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو وہ ایک سبجکٹ ہے اور اگر افغانستان کے اندر امن لانے میں ہماری بات سنتا ہے اور ہمارے انڈوست کو مدد نظر رکھتا ہے تو یہ دوسری بات ہے انڈوستان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ابھی تک رہے بدکسمتی سے وہ کوئی اچھے نہیں رہے دو تیس جنگیں ہماری ہوئی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے almost declared خیرخواہ تو نہیں ہیں لیکن جتنا نقصان وہ ہمیں دے سکتے ہیں وہ دے رہے ابھی تک کیا ہے انہوں نے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ باتشیت کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ پاکستان دہشتگردی کو ختم نہ کرا دے یا صرف دہشتگردی پہ بات کرنی ہو تو ہم بات کریں گے ہم کہتے ہیں کہ بھئی بات اگر کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ رشت و کشمیر ہے اس کو کیسے بات چیت سے نکال سکتے ہیں تو کشمیر بھی ہو تیررزم بھی ہو باقی بائی لیٹرل جو ہمارے سر سے شکایت ہے سب چیزیں لیسٹ کے اندر ہو تو بات کرتے ہیں بہرحال انہوں نے سٹانس یہ لیا ہے کہ نہیں ہم یہ بات نہیں کریں گے پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے ہاں سے کشمیر کے اندر داخلت ہو رہی ہے تو گویا یہ کشمیر والا جو اپرائزنگ ہے لوکل ہندوستان کو مشکلات ہے وہاں پہ اس کا ملوہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب دنیا سمجھ گئی ہے مان رہی ہے کہ کشمیر کے اندر اپرائزنگ کشمیریوں کی اپنی ہے ہاں ہماری سیاسی اور کیا کہتے ہیں مارل اور ڈیپلمیٹک مدد ضرور حاصل ہے ہم کشمیر کے مسئلے کو جاگر کرتے رہے ہیں مارل سپورٹ بھی دے رہے ہیں لیکن جو ہو رہا ہے کشمیر کے اندر وہ ان کی اندرونی کہانی تو ہندوستان بارہ لمبی کہانی ہو جائے گی ہندوستان پہلے بہانے ڈونڈتا رہا کہ اگر بات چیت کرنے تو ہم صرف بائی لیٹرل کریں گے ہندوستان پاکستان تیسرا ملک نہ ہو تو ہم تو بائی لیٹرل کے لیے بھی تیار ہیں ملٹی لیٹرل کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہندوستان پیچھا چڑھا رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو ٹیررسٹ سپورٹنگ سٹیٹ ڈیکلیئر کروا دے کیونکہ ان کو اب امریکہ کے کان میسر ہے امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے ہندوستان سے وہ چین اور روس کو اس قطعے میں کنٹین کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی مدد سے تو امریکہ بھی اپنا وزن شاید ہندوستان کے پلڑے میں دال رہے ہیں تو یہ تو بات رہی ہندوستان کی کہ ہمارا وزن شاید میرا شیال میں اس پلڑے میں اس طرازوں میں اس لیے زیادہ ہے کہ ابھی گارمنٹ نے جو ان کو آفر دی تھی بات چیت کی پھر ہندوستان سے یہ اچھی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے مان لیا کہ ہمارا وزیر خارج آپ کے وزیر خارج سے نیویارک مملاقات کر کے بات کریں گے پھر اسی سے واپس اسی پہ چلے گئے تو گویا ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں دنیا کے سامنے ان کی کمزوری آ گئی کہ اپنی ہی مانی ہوئی بات پہ وہ پیچھے ہٹ گئے تو گویا یہ بات چیت والے مد میں ہندوستان کی کمزوریہ ہے وہ کمزوریہ چھپانے کے لیے بات چیت سے پیچھے ہٹ رہا ہے دوسری بات رہی افغانستان کی تو افغانستان کی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکہ پاکستان کی اہمیت کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہ کرے صحیح طرح اس کو فوقیت نہ دے تو افغانستان کے اندر یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں میں کئی فورم پہ کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے اندر تین ممالک ہیں جو بہت ہی زیادہ ڈیپلی انوالد ہیں اور ڈیپلی ان کا اثر ہے ایک تو امریکہ ہے ظاہر بات ہے وہاں بیٹا ہے انہی کی مدد سے وہاں کی حکومت بیٹی ہے چل رہی ہے دوسرے دو ممالک جو بہت زیادہ اندر انفلوینس شیاسی ہر لحاظ سے رکھتے ہیں وہ پاکستان اور ایران ہے تو اگر جب تک ان ملکوں کو آپ آن بورڈ نہ لیں تو افغانستان کا مسئلہ اتنے آسانی سے حل ہونے والا نہیں اگر کسی کو بشمول امریکہ یہ غلط سیمی ہو کہ چونکہ ہندوستان افغانستان کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہا ہے سیول پراجیکٹس میں تو افغانستان میں ہندوستان کی بات چلے گی وہ اس لیے نہیں چل سکتی کہ افغانستان کے ساتھ اگر بارڈر لگے ہوئے ہیں تو وہ ایران کے اور پاکستان کے اور سنٹرل ایشیا ملکوں کے ہیں ہندوستان بہت پیچھے بیٹا ہے تو ہندوستان کی اتنی انفلوینس ہاں پیسوں کی لحاظ سے ہے زیادہ طور پر ہے لیکن افغانستان کے اندر وہ اتنا کارگر یا اتنا خرابی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا جتنا ایرانہ اور پاکستان ہو سکتے چیک میں ایا سب آپ کو واپس لے کر جانا چاہتا ہوں انڈیا والے معاملے پر پھر افغانستان کے اوپر بھی بات کریں گے مزید میں جاننا یہ چاہتا ہوں جو آپ کے پہلے جواب سے سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بات چیت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو پاکستان کشمیر کے مسئلے کو اگر عملی طور پر کچھ دخل اندازی نہیں ہوتی ہے یا بات نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہائلائٹ ڈپلومیٹکلی ضرور کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرنٹ پر بھی ہمیں مات ہو گئی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں جو ایکسیسز ہو رہی ہیں جو شہید کیے جا رہے ہیں لوگ جو اندھے کیے جا رہے ہیں لوگ وہ لوگوں کے سامنے رکھیں لیکن اگر امریکہ مو موڑتا ہے یا رو گردانی کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پوری دنیا جو ہے وہ میرا خیال ہے امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا پولیسی ایڈاپٹ کریں گے اور کوئی خاطر خواہ ہمیں اس میں مدد نہیں ملے گی کیا کہتے ہیں ہاں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ شام عمود قریش صاحب ریکویسٹ کی کہ آپ اندوستان کو ہمارے ساتھ بٹازے بات چیت کرنے کے لئے لیکن امریکہ نہیں سن رہا یا نہیں مان رہے اس سے کیا ملتا ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ باتیں میرے اپنے خیال دیں یہ باتیں تو کوئی ڈپلومیسی والی بات ہوتی ہے پس پردے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ترڈ کنٹری کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کر لے کہ دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے معاملات دے ہو جائے جب تک کہ وہ اگری نہیں کرتے آپ کی بات چیت نہیں ہوتی آپ اس ملک کا نام بھی نہیں لیتے کہ اس کو ہم نے کہا یا وہ کوشش کر رہا یا انکار کر رہا اندوستان نے تو کہا ہے کل کے کمے بات نہیں کرتا آپ کے سارک کانسرنس میں بھی پچھلی مرتبہ نہیں آیا بھی شاید آنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آپ سے بات چیت کا کوئی موقع درمیان میں آئے ہاں اب دنیا میں ایسی باتیں کرانے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے ایسا لیور یا ایسا پاور یا ایسا کرٹ ہے کہ دوسرے ملک کو آپ کچھ حد تک یا کنونس یا اس کے ہاتھ مرور سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کروا دیں میں سمجھ تا ہوں کہ ہمارے پاس وہ لیور شاید ان دی سینس آف آف آفغان 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 آئیر اور زمینی راستہ آپ نے دینا ہے اسی پہ ڈی پینٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس بھی کچھ لیور تو ہیں آپ ذرا اس کو توڑے سے ٹائٹ کریں آپ ہماری مدد نہیں کرتے تو پھر اندوستان سے آپ راستہ لے لیں اندوستان کتر آپ جائے جائے آپ ہمارا ایر سپیس بھی استعمال کرتے ہیں پر فری پیسے بھی نہیں دیتے آپ ہمارا روڈ بھی استعمال کرتے ہیں کراچی سے لے ترخم تک افغانستان سامان لے جانے کے لئے تو آپ ہمیں کتنا پینٹ دیتے ہیں اور اس کی بھی ہمیں کیا تیتانہ دیتے ہیں آیا سب اس پولیسی کو آخری دفعہ پاکستان نے کب اپنایا کہ ہم آپ کے اتنی مدد کر رہے ہیں آپ کو راستے دیتے ہیں پاکستان نے آخری دفعہ کب ایسا کیا کہ باور کروانے کی کوشش کی ہو کہ ہم آپ کے بڑے اہم ساتھی ہیں اس جنگ کے اندر تو باور کروا سکے ہیں ہم میرا خیالے ہم نے دو مرتبہ بڑی شدید غلقیاں کی ایک تو مشرف صاحب نے جب ان کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال سب کچھ مان لیا اور سارے ائرپورٹس تقریبا ان کے حوالے کر لیے خاص کر شمسی اور کوربی تحصین میں یہ دونوں تو امریکن کے حوالے پاکستانی افواج وہاں نہیں جا سکتی وہ استعمال کر تھی پھر دوسری مرتبہ جب قیانی صاحب آرمی چیر بنے تو اگر یاد ہو تو ہمارے کچھ سپاہی بارڈر پہ علالہ پہ امریکن یا نیٹو فورسز میں مارے تھے ہمارے اپنے بارڈر کے اوپر تو اس کے اوپر ہم نے نیٹو کے سپلائی لائن کچھ عرصے تک بند کر لیا اگر بند کر لی ان کو احساس دلا دیا بکوز انہوں نے ناردران روٹ لے لیا سنٹرل ایشیا سے جو کہ ابھی اس کو وہ فیسیلیٹی نہیں ہے اس وقت شاید تھی تو وہ اتنا مہنگ تھا کہ امریکا چی خوٹا وہ دیلی شاید مور دن ہنڈرڈ ملین ڈالر اس کا خرچ آتا یہ رسط پہنچانے میں تو اس وقت ان کو یہ شدت سے احساس ہوا لیکن اس کا الٹرنیٹیو نہیں پاکستان کے علاوہ دوسرا کوئی ملک ان کو باقی ملک جو لگے ہیں افغانستان کے ساتھ ایران ہے ترکمانستان ہے ازباکستان ہے تازکستان ہے اور چین ہے تو یہ تو اپنے ملک امریکہ کو اس طرح استعمال کرنے دیتے نہیں ہے آپ واحد ملک ہے جو یہ ایکسس دیئے ہوئے ہیں اس ایکسس کو آپ اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کر لیں ایک نام فائدے کے لیے تو اپنے استعمال نہیں کیا اتنا پیسہ آپ کو نہیں ملا جتنا مل نا چاہیے تو پولیٹیکل تو کم از کم استعمال کر لیں کہ یونائٹ نیشنز کے اندر ہمارے ساتھ اقوام عالم نے مانا ہے ہندوستان نے مانا ہے کہ کشمیر کے اندر اسے سوادر آئے اسے فائسلہ کرائے تو اس پہ تو بات چیز ہندوستان کو ہمارے ساتھ بٹھا رہے چیز کشمیر بریفلی بریفلی میں چاہوں گا بتا دیجئے اس وقت جو امریکنز پاکستان سے افغانستان کے حوالے سے مدد مانگ رہے ہیں بات چیت کرنے میں وہ کیوں ہے کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے بہت بریفلی مجھے بتائیے گا دیکھیں وہ